بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایشٹی کے ساتھ میں ہوری چھبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر فیصلہ بات کے انسپیکٹر محمد عیوب ساہی کی دبنگ کاروائی پولس تھانہ شہید ملک محمد علی کی حدود گوچ عباس علی خوصہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کے تیسرے مرحلے کے تحت سرکاری دفاتر کی صفائی اور تزین و عرائش کا کام جاری سخی سلیمان کولونی بھان سید آباد میں سنس یونائٹڈ پارٹی کے سینئر کارکن علی اسگر شہانی کے گھر میں ایس ایچو کی گنڈا گردی کورنگی میں جالی ویب چینل کے جالی نمائندے سگرڈ کے کیابن سے بھتا لیتے ہوئے گرفتار افراد اور ادارے احساسے ذمہ داری پر مبنی کردار ادا کر کے ہی ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے زلعی راہنما عبد الرحمن کی گفتگو پاکستان نے کردار پوراہداری کھول دی ہے اور بھارت بھی سولہ ماہ سے بند کردار پوراہداری کھول دے جنرل سیکرٹری پاکستان گرد سوارہ پربندک کمیٹی سردار امیر سنگھ کی گفتگو ناروال میں عاشق کو شادی شدہ محبوبہ سے ملنا مہنگا پڑ گیا ہیڈلینز آپ نے ملازہ کی خبروں کی تفصیل ایک دیکھ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہیڈلینز آپ نے ملازہ کی خبروں کی تفصیل ایک دیکھ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ناغلین این ایم 24 نیوز کی جانب سے میاہور راجاتی آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں شو گوم برابر انٹرٹینمنٹ سے بھرپور موسکرانے کی بجا تم ہو موسیقا بلیٹن میں خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو پریش کریں گے فیصلہ باد سے فیصلہ باد کے انسپیکٹر محمد ایوب ساہی کی دبنگ کاروائی تھانہ صدر کے ایسے چو اور اس کی ٹیم کی اچھی کار کردگی تین تالیس کلو چرز اور منشیات برامد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ مزید افتیش چاری گوٹ ابباس علی خوصہ میں بارودی سرم کا دھماکہ دھماکہ کی اطلاع ملنے کے بعد ایس پی صحبت پور میر حسین احمد ڈی ایس پی صحبت پور جان محمد خوصہ سی ٹی ڈی کے ریجنل آفیسر تنویر شاہ ایس ایچو سی ٹی ڈی محمد عیسیٰ جان خوصہ ایس ایچو پولیس تھانہ شہید ملک محمد علی لطیف علی خوصہ اور دیگر جائے وقوع پر پہنچ گئے اور متاثرہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ اپریشن شروع کر دیا دھماکے کی جگہ سے شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کے تحت تیسرے مرحلے کا کام جاری حکومت پنچواب کی ہدایات پر جہل میں بھی خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کے تحت تیسرے ہفتے میں سرکاری دفاتر کی تزہینوں آرائش اور صفائی ستھائی کا کام جاری ہے اس موقع پر ڈیپنی کمیشنر نے کہا کہ یہ شہر ہم سب کا ہے اور ہم مل کر اس کو خوبصورت بنائیں گے ناظرین آپ کو سہون سے اپڈیٹ کرتے چلیں بھان سید آباد میں مظاہرین کا دھرنا تفصیلات کے مطابق سخی سلمان کلونی بھان سید آباد میں سنس یونائٹیٹ پارٹی کے سینئر کارکن علیسکر شہانی کے گھر پر لیڈیز پولیس کے علاوہ ایسے چو سہون شریف ظلفکار نے اپنے ساتھ پچاس سے زائد پولیس اہلکاروں کے ساتھ لے کر گھر میں گنڈا گردی کر دی گھر میں گھس کر تورپورٹ شروع کر دی اور علیسکر شہانی کے والدس ریٹار ماسٹر حسین بک شہانی اور اس کے بھائی کے اوپر تشدد کر کے مبال فونز اور پچاس ہزار نکتی رقم بھی لے لی اس حوالے سے ایسٹیو پی سہون شریف کے رہنماوں نے احتجاجی مظہرہ کیا کورنگی میں جالی ویب چینل کے جالی نمائندے قوزبے کی چانب سے واقعہ پانچ سیگرٹ کے کیابن والے جالی میڈیا نمائندوں سے پریشان تھے تمام پانچ سیگرٹ کیابن والوں نے صلاح مشوریز کے بعد بھتالے نے آنے والے جالی میڈیا نمائندوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا کورنگی انڈسٹریل تھانے میں گرفتار ملزمان میں رحمان سرفراز جمالی ساجد اور بقاس نامی جالی میڈیا کے نمائندے شامل ہیں پولیس کے عالی حکام نے لانچی کرونگی سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں جالی میڈیا نمائندگان کی تحقیقات شروع کرنے کے بعد احکامات جاری کر دیئے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید قانونی کاروائی شروع کر دی پیپلز پارٹی کے زلی رہنما عبد الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ افراد اور ادارے احساسے ذمہ داری پر مبنی کردار ادا کر کے ہی ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں کرونا جیسے عالمی وبا سے ہم احتیاط کریں اور حفاظتی حصولوں پر بھی عمل پیرا ہو کر ہی بچ سکتے ہیں صافکو اور سیول ڈیفنس کے خدمات قابل قدر ہیں ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی کے زلی رہنما عبد الرحمان نے صافکو کی جانب سے شہدات پور میں سیول ڈیفنس کے رضاکاروں میں کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی سمان کی تقسیم کی تقریب کرتے ہوئے کیا مزید کہا کہ سندھ گورنمنٹ کرونا سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام اتنامات کر رہی ہے پاکستان نے کرتار پورہداری کھول دی ہے لہٰذا بھارت بھی سولہ ماہ سے بند کرتار پورہداری کھول دے سردار امیر سنگھ کی میٹیا سے گفتگو سردار امیر سنگھ نے بھارت سے کرتار پورہداری کھولنے کی اپیل کی ہے کہنا ہے کہ بھارتی یاسری دربار بابا گرونانک اگر درشن دیدار اور عبادات کرنا چاہتے ہیں تو بھارتی پربندگ کمیٹی سے رہداری کھولنے میں کردار ادا کرنے کا کہا امیر سنگھ نے مزید کہا کہ بھارتی یاسری سولہ ماہ سے کرتار پورہ آنے کے منتظر ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یاسروں کیامت پر مکمل طور پر کرون ایسو پیس پر عمل درامت کیا سوائے گا کرتار پور میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیا گیا ہے کرتار پورہداری کھولنے پر حکومت پاکستان مطروقہ وقف ملاک بورز اور اداروں کے شکر گزار ہیں ناروال میں عاشق کو شادی شدہ محبوبہ سے ملنا مہنگا پڑ گیا یہ واقعہ تھانا چاہ کمرو کے گاؤں میں پیش آیا عاشق اپنی شادی شدہ محبوبہ سے ملنے اس کے گھر گیا تھا محبوبہ سے ملنے آیا نوجوان گاؤں کے لوگوں کے ہتھے جڑ گیا گاؤں کے افراد نے نوجوان کو برہنہ کر کے مرگہ بنا کر درگت بنا دی نوجوان کی درگت بنانے کی فوٹیجز سوشل میٹیا پر وائرل ہو گئی فوٹیجز میں نوجوان کو برہنہ کر کے مرگ بنا کر بھیمانہ تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آ گئی اور تشدد کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا پولیس تھانا چاکمرو نے تشدد کرنے والے پانچ ملزمان کے خلاف بھی مقدمہ درش کر لیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امنے کے ساتھ موسیقی